اسلام علیکم تمام دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو اگوانستان کے ویزے کے بارے میں بتاؤں گا اگوانستان کا ویزہ پاکستان سے اگر آپ پنجاب کے رہنے والے ہیں تو کونسلیٹ آف اسلام آباد میں آپ کو آنا پڑے گا اگوانستان کی کونسلیٹ میں اور وہاں پہ آپ کو اپلائی کرنا پڑے گی ہمارے لئے ٹورسٹ ویزہ جو ہے وہ فری ہے اگوانستان کا اور وہاں پہ بس ایک تھوڑا سا آج کل جو ایشو چل رہا ہے وہ ہے کہ وہاں پہ رشت بہت زیادہ ہے تو میں آپ لوگوں کو سب کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ سب اگر آپ شادی شدہ ہیں تو وائف پہ لے کے جائیں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو بہن کو لے جائیں اگر والدہ کو لے کے جا سکتے ہیں تو وہاں والدہ کو لے جائیں ان کا پاسپورٹ بھی لے جائیں تو آپ والدہ کے ساتھ یا بہن کے ساتھ یا وائف کے ساتھ ویری ایزی لی ویڈین ای منٹس اپنی فائل بھی جمع کروا سکتے ہیں اور ویڈین ای ٹوانٹی فور آورز ایک دن وہ فائل لیں گے اور اگلے دن وہ آپ کو واپس پاسپورٹ واپس کریں گے ویڈ ویزا تو اب میں بتاتا ہوں کہ کابل بہت خوبصورت ہے بامیان ان کی ایک سٹی ہے جو دیکھا جا سکتا ہے ایکسپور کی اجازت ہے بامیان کو بہت خوبصورت سٹی ہے بامیان میں بودہ کا بہت پرانا مجسمہ ہے اور اب بہت سیف ہے کیونکہ میرے بھی دو تین دوست ہیں جو آل لیڈی اغوانستان میں ہیں اور وہ ٹورزم کے لیے گئے تھے پاکستان سے اور اغوانستان سے کروس کر کے وہ اوزبکستان جائیں گے اوزبکستان سے پھر تاجکستان پھر کرکستان یہ تین ممالک آگلے اغوانستان سے آگے وہ گھومیں گے تو بہت خوبصورت ہے جی مست ایکسپلور کرنا چاہیے کسی قسم کی کوئی ٹینچن نہیں ہونی چاہیے کہ اغوانستان کا ویزا ہوگا تو یورپ ویزا نہیں دے گا میرے سامنے ہزاروں اگزامپلز ہیں میرے دوستوں کی اپنے ہی جو ریسنٹلی مطلب گئے تھے اغوانستان اور انہوں نے واضح ٹرپ کیا ہے ان کو یو ایس اے کا بھی ویزا ملا ہے ان کو یوکی کا بھی ویزا ملا ہے یورپ کا بھی ویزا ملا ہے یہ سب ایک مفروضے ہیں کہ اغوانستان جائیں گے تو آپ کا پاسپورٹ کی رینکنگ گر جائے گی دیکھو نا سسپیشیس لائک کہ آپ وہاں پہ کیا کرنے کے ہو سسپیشیس ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اغوانستان میں کیا کرنے کے ہو وہ آپ سے کسی بھی ملک کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور آپ ایزی لیے ان کو بتا سکتے ہیں اگر آپ کی ٹریول اسٹری ہے اور آپ نے دو چار ممالک کی پہلے ہی ٹریولنگ کیوی ہے اور در توریزم پرپس تو آپ ان کو بتا سکتے جی ہمارے نیبرنگ کنٹری ہے اور وہاں کے حالات بہت اچھے ہیں اب تم میں اس کو ایکسپلور کرنا چاہتا تھا بچپن سے یا میں کافی ٹائم سے سوچتا تھا کہ میں اس کو ایکسپلور کروں گا ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ فیو ڈیز میں افٹر اید انشاءاللہ میں جا رہا ہوں اغوانستان تو میں بھی اپنے ویڈیوز بنا کے آپ سب کو شیئر کروں گا اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر اپنے تمام دوستوں کو اپنے چانے والوں کو اچھا ڈاکومنٹس کون سے ریکوائیڈ ہیں ڈاکومنٹس سر ریکوائیڈ ہیں ٹوٹلی آپ کا پاسپورٹ کی کاپی رنگین ہونی چاہیے کلڑ ہونی چاہیے شناختی کارڈ کی فرنٹ اور بیک اے فور سائز پیج کے اوپر آپ اسی پہ ہی چسمہ کریں گے اور وہ بھی کلڑ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے پاس ہونا چاہیے ہوتیل بوکنگ جو ہے اغوانستان کے اندر کابل کی ہونی چاہیے جو کہ آپ ریٹن فارم میں جب آپ کو فارم دیا جائے گا تو آپ وہاں پہ لکھ سکیں گے آپ نے کاسٹ ایک کرنا ہے ہوتیل کا نمبر آپ نے منشن کرنا ہے اس کے اوپر اور ایک پکچر چاہیے آپ کو جسٹ ایک پکچر ٹھیک ہے جو کہ فارم کے اوپر ہی پیسٹ ہوگی ایک پکچر لیے آپ کی درکار ہوگی جو کہ وائٹ بیک گراؤنڈ ہونے چاہیے اور کوئی فیس نہیں ہے ایس فری فور دا پاکستانیز اور مست ایکسپلور کریں جی میں تو کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی جلدی میں چاہتا ہوں کہ میرا جلدی لیے ٹائم ٹراؤس ہو آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میرے دوست نے مزید شیئر کی تھی اور مطلب ایک ڈیولپٹ کنٹری اب وہ بننا شروع ہو گیا ہے نہ کہ اس طرح ڈیولپٹ تو شاید نہ ہو جیتنا یورپین کنٹریز ہیں مگر میں اس کو جہاں تک میری میں نے ویڈیو سے اسیس کیا ہے وہ اب ہمارے ملک کے برابر تو ہوئی چکا ہے اگر کابل کو دیکھا جائے تو بہت خوبصورت سیٹی ہے جی برہ بھی پڑتی ہے وہاں پہ اور وہاں پہ اردو بھی بولی جاتی ہے اور پشتو بھی بولی جاتی ہے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو مست وزید کرنا چاہیے اگوانستان اور ابھی ہزاروں کی دادات سے پاکستانی جا رہے کیونکہ وہاں پہ جا کے لوگ کرنٹائن کر رہے ہیں اپنے آپ کو پندرہ دن کے لیے موسٹلی جو ہیں ہمارے سعودی عرب جانے والے جو بھائی ہیں وہی زیادہ تر اپلائے کر رہے ہیں ابھی بریٹش بھی ہیں جو سیٹیزن ہیں مگر پاکستانی سیٹیزن ہے کیونکہ پاکستان ریڈ ڈسٹ میں شامل ہے سعودی میں بھی اور انگلینڈ میں بھی تو ایکسپلور اگوانستان اور وہاں پہ رہیں پندرہ دن کرنٹائن کریں اور اپنا ٹائم سپینٹ کریں اور وہاں سے فلائے کر جائے آپ سعودی عرب کے لیے یوکے کے لیے ایکسپلور اگوانستان آپ کو یہ ویڈیو میری انفرمیٹیو لگی ہوگی پلیز موسیقی